بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز آپ دنیا کی کسی قوم کو دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سال میں کچھ دن ایسے رکھیں ہوں گے جنہیں وہ قوم اپنے قومی سوہار کے طور پر مناتی ہوگی جب مسلمان دنیا میں آئے تو ان کے ذمہ کائنات کے سوار میں کا اتنا عظیم پروگرام دے رکھا تھا کہ انہیں فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ تہوہار مناتے پھریں اکنو کرا دماغ کے ضروری سمجھا گیا اور ان میں ایک عظیم واقعہ تو وہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی نزول قرآن کریم کا عظیم واقعہ اور دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جس کی یاد منانے کے لیے ہم آج اس جگہ جمع ہوئے ہیں یعنی عید مناد النبی صلی اللہ علیہ وصل عید مناد النبی سے مقصود یہ نہیں کہ وہ ضرور حضور کی ولادت با سعادت کا دن ہی ہو حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہو یا تشریف براری کا حجرت کا واقعہ ہو یا تکمیل دین کے اعلان کی یاد مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں صیرت طیبہ کے تذکار جلیلہ تمام اہل دنیا کے لیے فرداؤ سے گوش بن سکے یہی اس تقریب سے مفہوم اور مطلوب ہے حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن اور ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سکہ کے دو روخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو نہ قرآن کو رسول سے الگ کیا جا سکتا ہے نہ رسول کو قرآن سے جدہ قرآن اگر حروف اور نقوش میں عالم انسانیت کے لیے خدا کی رہنمائی ہے تو صیرت طیبہ چلتا پھرتا قرآن ہے وہ مجرد حقائق ایپس پیٹ روتس ہیں یہ اس کی معصوص شکلیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا تو صیرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولی گوشے خود قرآن کے اندر معفوظ کر کے رکھ دیئے انہی اصولی گوشوں کی جزیات اور تقاثیل ہمیں خطب روایات اور سیر میں ملتی ہیں اس کے لیے ایک احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے خود لیا اس لیے وہ حرفاً حرفاً حتمی اور یقینی طور پر اس لیے وہ حتمی اور یقینی طور پر بلکل صحیح اور منزع عن الخطہ ہیں لیکن جو تفاصیل پتبر احادیث اور سیر میں آئی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی مرتب اور جمع کرتا ہیں اس لیے ان میں صحب اور خطا کا انسان ہے فاضح یہ ہے کہ قرآن کریم نے سیرتِ طیبہ کو جن اصولوں کے تحت بیان کیا ہے پفاصیل میں جاتے وقت ہمیں ان اصولوں کو میار رکھنا چاہیے حضور کی حضاتِ طیبہ کے جو واقعات قرآن کے ان اصولوں کے مطابق نظر آئے انہیں صحیح تسلیم کر لینا چاہیے میں نے اسی اصول کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھا اسی کے مطابق میں نے سیرتِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زخیم تعلیف میراجِ انسانیت کو مرتب کیا اور اسی اصول کے تابع میں آپ کے سامنے آج کچھ پیش کروں گا سیرتِ طیبہ جیسا میں نے حضرت کیا ہے وہ تو قرآن ہی کی ایک زندہ تفسیر ہے اور جیسا کہ کہا گیا ہے گوھر میں آبِ گوھر کے سوا کچھ اور نہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس گوھرِ آبدار کے تمام گوشیات کے سامنے لا سکوں اس کا ایک درخشندہ اور تابناک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وَمَا تَوْفِيقِ کی کس قسم کی ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ اس عنوان کو بھی مفید پائیں گے آپ کسی وعظ کی مجلس میں ہو یا میلاد کی محفل میں مقرر کسی ممبر پر کھڑا ہو یا سٹیج پر ہر مقام پر اور ہر زبان سے آپ اس قسم کے الفاظ سنیں گے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی غربت اور افلاس کی زندگی تھی کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا تمام گھر کئی کئی دن خاقے سے رہتا تھا کبھی کچھ خجور مل گئے ان کے گزارہ کر لیا کہیں سے دودھ آ گیا وہ پی لیا یہ نہ ہوا تو پانی ہی سہی اپنوں کا یہ عالم کہ حضور کے تحمد پر کئی کئی ایوند لگے ہوئے ہوتے تھے اور جب کھانے پینے کا یہ عالم تھا تو گھر کے ساز و سمان کی قیفیت تو اسی سے معلوم ہو سکتی ہے ایک چھوٹا سا کمرہ دروازے پر کمبل کا ایک پردہ زلی پر ایک چٹائی خجور کے پتوں کا ایک گدہ مولانا شبلی اپنی صیرت میں اس زندگی کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سحی دخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں تین سا جو پر گراؤ تھی جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے تیوند لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ کا کوئی کپڑا تہ کر کے نہیں رکھا گیا صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسرا نہیں ہوتا تھا جو تہ کر کے رکھا جا سکتا گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو تو اکثر آپ اور سارا گھر گھوکا سوتا تھا کہہ ہم دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی حضرت عائشہ نے جب ایک موقع پر یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت ابن زبیر نے پوچھا کہ آخر گزارہ کس چیز پر تھا بولیں کہ پانی اور کھجو البتہ ہم سائد کبھی کبھی بکری کا دوب بھیئی دیتے تھے تو پی لیتے تھے آپ نے تمام عمر کبھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں آپ نے ازواج متحرات میں سے کسی کے ہاں کہلا دے جا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں آپ نے دوسرے گھر کہلا کر بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا مختصرا یہ کہ آٹھ نو گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی حضرت امس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے یہ ہے حضور کی حیاتِ طیبہ کا وہ نقشہ جو روارات میں ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اس زمانے کا نقشہ ہے جب علامہ شبلی کے الفاظ میں یہ وہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدودِ شام سے لے کر عدم تک ہتا ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں ذرو سیم کا سلاب آ چکا ہے تو اس پر لازمان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا علاقہ آپ کے زیر نگین آ چکا تھا مدینہ میں چاندی سونے کا سلاب آ رہا تھا تو آپ اس قدر عسرت اور افلاس کی زندگی کیوں بہتر کرتے تھے یہ بڑا اہم سوال ہے عام طور پر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے دنیا اور آخرت دومہ پیش کر دیئے اور آپ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے آپ نے دنیا کر آخرت کو ترجیح دیئے جذباتی طور پر دیکھئے جذباتی طور پر دیکھئے تو یہ بات بڑی خوش آئنسی نظر آتی ہے لیکن اسلام تو حقائق پیش کرتا ہے جذبات میں بہت زینے کی اجازت نہیں دیتا یہ چیز کہ حضور نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت کو پسند کیا قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے صلاح سے یہ رحمانیت کا تصور ہے یہ عیسائیت کی تعلیم ہے دنیا قابل نفرت یہاں کے ہزائز اور لگائز اس قابل کے ان کو ترک کیا جائے یہاں سے جتنا دور بھاگا جائیں اتنا یہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے خود قرآن کریم نے یہ چیز عیسائی راہبوں کے متعلق کہی کہ ورہبانیت نبتدعوہا ماتبنا علیہم رہبانیت انہوں نے خود وضع کی اور اپنے اوپر کاری کر لی ہم نے تو اسے ان پر فرض قرار نہیں دیا تھا قرآن تو زندگی کا مقشہ اور پیش کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کو خدا کا عطا کردہ رزقِ طیب قرار دیتا ہے وہ بڑی تعدی سے یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو پہلی آیت جو میں نے قلاوت کی اس کا ریفرنس تھا 57 over 27 دوسری آیت اس کا ریفرنس اس کا حوالہ ہے سات بٹا بتیس 7 over 35 قُلْ مَنْ حَرَّمَزِيْنَةَ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کو اور اس سامان زینت کو جو خوشگوار بنایا ہے خدا نے کون ہے جو اس کو حرام قرار دے سکتا ہے بڑی تحدی کی چیز ہے یہ قرآن نے تو مومن کی زندگی یہ بتائی ہے کہ وہ قائمات کی تمام قوتوں کو مسخر کرے اور اس کے بعد انہیں قوانینِ الٰہیت کے مطابق انسانیت کی دعبود اور محفہ اور حالی کے لیے سرف کرے جس قرآن کی یہ تعلیم ہو اس قرآن کا زندہ پہ کر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا کو ترد کریں اور یہاں کی زیب و زینت اور خوشگوار رزت سے دور بھاگیں اور ان کی کیفیت یہ ہو کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی اپنے لیے پسان کرمائی تو جب سوال یہ کہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور نے دنیا کو ترد فرما دیا تھا پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی یہ جتنی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے صحیح تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی تعمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جیسا کہ آگے چل کر دیکھیں گے یہ قرآنِ کریم کی تعلیم کے این مطابق تھا لیکن اس کی توجیح یہ نہیں تھی کہ جو پیش کی جا رہی ہے جب وہ توجیح آپ کے سامنے آگی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بلندی کی اوپر سیرتِ طیبہ ہمیں نظر آ رہی ہے زمانہ ہو ہے ہمارے سامنے جب مدینہ میں ایک مملکت کا خیام ہو چکا ہے اور آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ کی اعتبار سے زندگی بسر کر رہے ہیں دعسیت رئیس مملکت صدرِ ریاست مملکت کے سردرہ فرما رہا ہے ایک سلطنت کے لیکن یہ سلطنت اسلامی سلطنت تھی یہ سردرہ مومن رئیس المملکت تھا اسلامی سلطنت کی خصوصیت کیا قرآن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے کوئی کسی کو اپنا محکوم اور غلام نہیں بنا سکتا اطاعت صرف خدا کے آکام کی ہے مملکت خدا کے آکام کی اطاعت کراتی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو مملکت کو دی گئی اور جب ہم مملکت کہتے ہیں تو اس میں بہرحال رئیس مملکت تب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے رئیس مملکت کے حکم کی اطاعت تھی جائے گی اس لیے کہ وہ خدا کے آکام کی اطاعت کراتا ہے لیکن یہ اطاعت لینے کا اتنا بڑا حق قرآن کریم مفت میں نہیں دیتا وہ کہتا یہ ہے کہ جب تم خدا کے نام پر اطاعت لیتے ہو انسانوں سے تو خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں لے رکھی ہیں وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہوگی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے تو پھر تمہیں حق ہے کہ خدا کے نام پر انسانوں سے اطاعت دو یاد رکھیے اسلامی مملکت کے یہ دو بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر یہ ساری امارت قائم ہوتی ہے حوال یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وہ کونسی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جسے مملکت اپنے اوپر لیتی ہے اور اسی بنا کر اسے اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق سے اپنی اطاعت کرائے اور یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جسے قرآن کریم نے اپنی پہلی صورت کے پہلی فکرے کے اندر یوں پیش کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین خدا کے ذمہ تمام کائنات اور تمام عالم انسانیت کی پردش وہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ وہ پوری عالم انسانیت کی پردش اور ردوبیت کرتا ہے اس بنا پر اس کو تعریف لینے کا حق حاصل ہے بہت بڑی ذمہ داری پوری انسانیت کی پرورش اور جب اسلامی مملکت کا قیام ہوگا تو یہ ذمہ داری اسلامی مملکت کے اوپر آئد ہو جائے گی اور اس کا فر براہ اس ذمہ داری سے عوضہ براہ ہونے کے لیے سب سے پہلے فرد ہوگا کہ جو مسئول ہو جائے گا ریسپانسیبل ہو جائے گا اس کا اور اس ذمہ داری کو قرآن کریم نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْخُهَا 11.6 11.6 اس زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو داد باتے صرف انسان نہیں بلکہ ہر چلنے والا یہ ذمہ داری ہے جو خدا نے لی اور جب خدا کے نام پر یہ مملکت بنے گی تو یہ ساری ذمہ داری اس مملکت کی طرف لوٹ آئے گی اور اسی لیے کہا اس مملکت سے کہ تم اعلان کر دو کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی سامان زندگی کی ذمہ داری لیتے ہیں ریفرنس سکس اوور ہنڈڈ ففٹی ٹو چھ بٹا ایک سو داون اب اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے برادران عزیز کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جنہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعود کی ایک حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے بے ترواہی برتے تو اللہ تعالی اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے بے ترواہی برتے جاؤ آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں لوگوں کی تمام ضروریات اور احتیاجات کا پورا کرنا اس کے سر پر آ جائے گا اور یہی روایت ترمزی میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو امام ضرورت مندوں محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے اور اسی تفصیل کو حضور نے چند الفاظ میں یوں سمتا کر بیان کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس ایجاز میں کتنا بڑا ایجاز ہے الفاظ کتنے مختصر اور اس کا مفروم کتنا وسیع آپ نے فرمایا کہ جس دستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بار بھوکا رہا اس دستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا ظاہرہ کے دستی سے مراد تو اہل دستی ہوتے ہیں جس دستی میں کسی ایک فرد نے رات اس طرح بھوکا رہا تو اس دستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا یہ جو دستی کہی گئی ہے یہ تو مملکت کی ایک دستی ہوگی اور اس کی آخری ذمہ داری تو رئیس مملکت کے سر پیاد ہوگی تو جس مملکت میں یہ قفیت ہو کہ ایک رات ایک شخص بھوکا سو جائے اور اس حالت پہ اسے صبح ہو جائے اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری خدا کہتا ہے کہ ہم نے ختم کر دی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی فرد کو کسی وقت بھی محسوس تک نہ ہونے دے کہ وہ لا دارس اور تنہا ہے اسی لئے حضور نے یہ فرمایا اور یہ درمزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی سر پرست نہ ہو اس کا سر پرست اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے یہ سر پرستی صرف غریبوتہ کی محدود نہیں ہے دوسری روایت میں ہے جو ابو عبید نے قداب الانوال میں درج کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے محتاجوں کا اور ان کا کہ جنہیں سر دست کچھ ضرورت نہ ہو سب کا والی سب کا سر پرست ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں سے خود ان کے اپنے افراد کی نسبت زیادہ قریب ہوں قدر مملکت افراد مملکت کے اپنے رشتہ داروں کی نسبت ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس قرب کی قفصین ملادہ فرمایے فرمایا کہ ان میں سے جو مقروض وفات کا جائے اس کے کرزے کی ذمہ داری مجھ پر آئد ہوتی ہے دوسرے مقام پر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کچھ ترکہ چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ تو اس کے گھر والوں کے لیے ہے لیکن جو کسی کو بے سہارے چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر آئد ہوتی ہیں یہ پرمزی کی حدیث ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے پیش کی مملکت کی یہ ذمہ داریاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے صرف انسانوں تک محدود نہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی کہ وَمَا مِنْ دَعْوَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس مملکت کے اندر کوئی چلنے والا سپس لینے والا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر پر نہ ہو اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دریائے فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پورس ہوگی واضح رہے کہ یہ صحابہ کے بار بھی تو حضور ہی کے تربیت کی آفتہ تھے اس لیے ان کی زندگی میں بھی ہمیں اگر قرآن کے آقام کی کوئی تفصیل ملتی ہے تو وہ در حقیقت اسی شمع نبوبت ہی کی کرنے ہیں جو اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں لہٰذا حضور کی صیرت تیبہ کا ساتھ صحابہ کے بار کی زندگیوں کے ایسے واقعات ان کا تعلق بڑا بنیادی اور گہرہ ہے اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور نے خود اپنے آپ ہی کو ایک نمونہ بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ اپنی بے نظیر تربیت اور تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو جماعت حضور ہی کے نقوشے قدم پر چلتی تھی اور حضور ہی کی صیرت تیبہ کا عقص تھا جو ان کی صیرت کے اندر بھی منعقص ہوتا تھا اس لیے میں حضور کی صیرت کے ساتھ ان صحابہ کے بار کی زندگی کے چک واقعات بھی طبعن اور ضمنا پیش کروں گا آپ نے غور فرمایا کہ آپ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مار جائے تو اس کی داز پرس بھی عمر سے ہوگی اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مقام پر چند الفاظ میں اس کو یوں سمتا کر رکھ دیا ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان آ جاتا ہے چار الفاظ ہیں برادران عزیز غور فرما یہ کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ لوگو مجھے اللہ نے اس بات کا ذمہ دار ٹھارایا ہے کہ میں تمہاری دعاوں کو اس تک پہنچنے سے روک لوں کیا مطلب ہے اس کا خدا سے دعائیں وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ خدا سے مانتا ہے آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو مملکت کے سربراہ کی ہے کہ اپنے افراد مملکت کی تمام ضروریات کو پورا کرے اگر اس کے باوجود آپ لوگوں کو اس کی کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنے ذمہ داریوں اس کے عوضہ براہ ہونے میں کافر رہ گیا ہوں یہ تو میری شکایت ہو جائے گی خدا کے حضور میں اس لیے بجائے اس کے کہ تمہاری دعائیں خدا تک پہنچیں میں راستے میں کیوں انتظام ایسا نہ کروں کہ تمہاری دعا کو وہاں تک پہنچنے نہ دوں اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے تمہاری ضروریات سے پورا کر دیں یہ ہے برادرانِ عزیز ذمہ داریاں ایک اسلامی مملکت کے سربراہ اور یہی چیز تھی کہ یہی جو ابھی میں نے حضرت عمر کا قول آپ کے سامنے پیش کیا اس کی تفصیل تبری نے اپنے تاریخ میں ان الفاظ میں دی ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں میں براہ راست خدا کے ہاں ذمہ دار ہوں اس کے باز پرس کا اس کی جواب دے ہی کا میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کھڑا ہوں تمہاری وہ ضروریات جس کے پورا کرنے کی ذمہ داری خدا نے لی ہوئی ہے میں اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہوں اس لیے تمہیں اگر کوئی شفاعت ہو مجھ تک پہنچاؤ اللہ نے میرے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ میں اس کے حضور جانے والی دعاوں کو روکوں لہذا تم لوگ اپنی شکایتیں میرے پاس بھیجو جو خود ایسا نہ کر سکے وہ کسی دوسرے آدمی سے اپنی بات پہنچا دے تاکہ وہ اسے مجھ تک پہنچا سکے اس کی شکایت پہنچنے پر ہم اس کا حق بغیر کسی تذبذب کے وصول کر دیں یہ تھی مرادرانِ عزیز اس نظام کی ذمہ داریاں جس کی بنیاد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے مکی زندگی تنظیم کا زمانہ ہے دعوت کا زمانہ ہے آنے والی زندگی کے لیے ایک طرح تیاری کا زمانہ ہے یہ زمانہ جماعت کے لیے بڑی ہی عسرت کا زمانہ تکلیفوں کا زمانہ تھا لیکن خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس زمانے میں بھی افلاس اور ناداری کی زندگی نہیں تھی اس لیے کہ یہ تو مکی آیت ہے جس میں خود اللہ تعالی نے حضور کے متعلق یہ کہا کہ وَوَجَدَكَ آئِلَن فَأَغْنَا نائنٹی تیری اوور ایٹ ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو تمہیں اتنا کچھ دے دیا کہ تم غنی ہو گئے تو مکی کی زندگی میں بھی یہ صورت نہیں تھی کہ حضور کا افلاس اور غربت آ رہی تھی لیکن ذمہ داریاں تو وہ ساری اس وقت بھی تھی کہ جو بعد میں آئد ہونے والی تھی ایک جماعت غریبوں اور ناداروں کی چاروں طرف سے مطارب کا حجوم اس کے اندر گھری ہوئی یہ مختصر تھی جماعت یہ اس جماعت کا داری اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تھا اس زمانے میں یہ ذمہ داریاں کس طرح سے پوری ہوا کرتی تھی اس کے متعلق حضور نے ایک بڑے شگفتہ انداز میں بات کہی ہے یہ روایت صحیحین میں آئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک صحابی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ اشعر کے قبیلہ والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے بال بچوں پر ویسے ہی فاقہ کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برطن میں برابر حصے لگا کر آپ اس میں تخصیم کر لیتے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اس سے نظر آ جاتا ہے کہ مکہ کی زندگی میں اس جماعت کا انداز اور نہج کیا تھا وہی کہ جو اشعر کے قبیلے والوں کا تھا کہ جب تنگی آ جاتی تو جو کچھ کسی کے پاس موجود ہوتا وہ سب ایک دستر خان پر ایک اتھا کر دیتے اور سب مل دانٹ کر اسے کھا لیتے اب ظاہر ہے کہ اس میں اس جماعت کا دائی اس کا امیر وہ تو الگ نہیں رہ سکتا تھا وہ تو سب سے پہلے اس دستر خان پر آئے گا جو کچھ بھی گھر میں ہوگا وہ سب سے پہلے لائے گا اور اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ باقی تو پھر برابر برابر کا کھائیں گے یہ سب سے کم کھائے گا اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ یہ دوسروں کی ضرورت تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود تنگی میں کیوں نہ گزارہ کرنا پڑے جیسا میں نے عرض کیا برادران عزیز رسول کی زندگی تو قرآن کے ان آقام اور ان اصولوں کی چلتی تصویر ہوتی ہے وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت ترجیح دیتا ہے خود تنگی میں گزارہ کرتا ہے یہ مت کی زندگی تھی لیکن ہم فوراں بدنی زندگی میں پہنچتے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مملکت وجود میں آ چکی ہے اس کی آمدنی بھی کافی آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی تو اتنی ہی بڑھ گئی ہیں پہلے اگر مکہ کی زندگی میں جماعت کے چند نفوس تھے تو اب اتنی بڑی مملکت آ گئی جس مملکت کے اندر کھانے پینے والے لوگ کم تعداد میں مفلس اور نادار بڑی کثرت تھے مدنی زندگی میں کیا کافیت تھی اس مملکت کی قرآن کریم اسے ان الفاظ میں اس کا نقشہ تھا ہمارے سامنے کھنشتا ہے سورہ توبہ میں ہے وہاں یہ ہے کہ جنگ میں جانے کے لیے فلاں پر بھی کوئی حرج نہیں فلاں کے ذمہ بھی کوئی الزام نہیں وہ کچھ شکیں گنائی ہیں اور ان میں ایک شک یہ ہے کہ نو بٹا بانوے یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں جہاد میں شریک ہونے کا ایک جذبہ بے پناہ اپنے دلوں میں لیے ہو آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے سواری کا انتظام کر دیجئے اور کہا کہ تمہاری یہ قفیت کہ سواری کا انتظام تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا وہ یہ سنتے ہیں تو واپس جاتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بے رہی ہوتی ہے کہ ایک آش آج ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم جہاد میں شریک ہونے سے محروم کیا رہ جاتے ان کی آنکھوں میں بھی آنسوں ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس بیبسی کی آلم میں انہیں انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں اس کی آنکھوں میں بھی آنسوں دب دبا رہے ہوں گے سلطنت کے آغاز کی قفیت یہ ہوتی ہے بڑی ذمہ داریاں سر پہ آئد ہوتی ہیں آمدنی بہت کم تھی ابھی اس لیے وہاں کی قفیت یہ تھی یہ تھی مدنی زندگی ہمارے سامنے جو آئی اب اس زندگی میں آپ دیکھئے جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ مملکت کے رئیس کو اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے نمونہ قرآن کریم کے آقام کا نمونہ باقی ارداد نظم نفس کے لیے نمونہ پوری ملت کے لیے آنے والوں کے لیے کہ اسلامی مملکت کے ذمہ دار اور باقی جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہیں اور ان کو اس مملکت کی آمدنی میں سے کتنا کچھ لینا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں آپ کے لیے کتنا کچھ جائز ہے آپ نے جواب میں کہا کہ کپڑوں کے دو جوڑے ایک جارے کا اور دوسرا گرمی کا حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام اور میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فیقہ اتنا اتنا کھانا جو قریش کے ایک عام آدمی کی خوراک ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں تو جو ان کا حال سو میرا حال یہ ہے خلیفت المسلمین کا اپنے ان الفاظ میں عدا فرمایا کہا کہ اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے جیسا کسی یتیم کا مال ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں اس سے زیادہ کو نہیں چوٹا یہ اتنی بڑی امانت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں تو قرآن کریم نے یتیم کے مالوں کے مطلق یہ کہا ہے نا کہ جو اس کا بندوبست کرے اگر اس کو احتیاج نہ ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے اور اگر ضرورت ہے تو صرف بقدر ضرورت اس کے اندر سے وہ لے سکتا ہے آپ نے کہا کہ جو حکم یتیم کے مال کا ہے مملکت کے مال کے مطلق وہی حکم مجھے دیا گیا ہے اس لیے اس میں سے میرے لیے اتنا ہی جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں اور میں پھر ارز کر دوں کہ یہ چیز اس لیے نہیں تھی کہ یہ لوگ زہد و تورہ کے اس تصور کو لیے ہوئے تھے جو خانقاہیت کا اور آبانیت کا پیدا کردہ ہے کہ زندگی عسرت کی گزرے ہٹے ہوئے کپڑے ہو تھاکوں سے زندگی گزر رہی ہو کوئی دنیاوی ساز و سامان نہ ہو اسے وہ قربِ الٰہی کا باعث کمیے بلکل نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ قول بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک دن آپ نے ایک اس قسم کے زاہد کو دیٹھا تو اس کے پاس گئے اور اس سے یہ کہا کہ خدا تجھے موت دے ہمارے دین کا کیوں گلہ گھونٹا ہے یہ ترکِ دنیا کی زندگی اور اس کو زہر اور تقوی سمجھنا اس پہ اسے قربِ خداوندی کا ذریعہ قرار دے دینا کتنے صحیح الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارب کرے تو ہمارے دین کا کیوں گلہ گھونٹا ہے دین تو کشاد کے لیے آیا ہے تنیا تعدہ کرنے کے لیے یہ نہیں آیا تو میں نے کہا یہ یہ جو زندگی بسر ہوتی تھی کہ ایک جوڑا کپڑے کا پھر اتنا سا کھانا جتنا قریش کے ایک آدمی کے لیے ہو اس لیے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک ایک مومن کی زندگی زہد و تورو کی اس قسم کی زندگی ہونی چاہیے بلکہ اس لیے تھا جو میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ ان کا اصول یہ تھا کہ رئیس مملکت کی زندگی مملکت کے غریب طور فرد کے میار کے مطابق ہونی چاہیے اور اس کی مثال وہ ہے کہ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے کہ اسی دوران میں مصر کا گورنر آ گیا آپ نے اندر بلا لیا اس نے دیکھا کہ آپ جاؤ کی روٹی کھا رہے اس نے کہا کہ اب تو مصر کا اتنا گہوں یہاں آ رہا ہے کہ جس سے آپ تمام حضرات گہوں کی روٹی کھا سکتے ہیں تو پھر آپ جاؤ کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں سنیے کہ آپ نے کیا جواب دیا اور اسی جواب کے اندر یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ایسی زندگی کیوں بسر ہوتی تھی آپ نے کہا کہ مجھے آج اس کا تو یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے اگر تم مجھے اس کا یقین دلا دو کہ ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل رہی ہے تو پھر میں بھی گہوں کی روٹی کھا دوں گا جب تک مجھے اس کا یقین نہیں دلایا جاتا میں گہوں کی روٹی نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مملکت کے سربراہ کی زندگی اس فرد کی زندگی ہونی چاہیے کہ جس کا میار مملکت کے اندر کام از کام درجے پر ہو اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بلاخر اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں رہایہ کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھ پر وہ کچھ نہ بیٹے جو اس پر بیٹتی ہے اس لیے یہ ضروری تھا کہ افراد مملکت میں سے جو کام از کن درجے پر جیتا ہے اس کی زندگی بسر کی جائے تاکہ یہ معصود معلوم ہو جائے کہ ان پر کیا بیٹتی ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قہد پڑھا تھا تو باہر کی تمام بستیوں کے لوگ آگئے وہی دار سلطنت تھا اس زمانے کی یہ کیفیت تو نہیں تھی کہ سگنل دیا اور فورا ہوائی جہازوں سے یا کام از کم ریلوے سے یا جہازوں سے ادھر اردن سے فورا غلہ آنا شروع ہو گیا مدینے والوں کے اپنے ہی پاس اتنا کہاں سے عدد تھا کہ جو اتنا حجوم ان لوگوں کا آگیا ان کو بھی وہ پورا دیتے لیکن پہلے ہی دن انتظام یہ ہوا کہ مدینے کے اندر کسی گھر میں سیولہ گرم نہیں ہوگا پوری آبادی سن ان صحت والوں کے اندر شامل ہو جائے گی اور جو کچھ واجود ہے اسے سب مل بات پر آلے گے خود حظرت عمر بھی ان کی اندر شامل تھے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن وہ ان کے سامنے روٹی آئی وہ گھی میں ذرا چوری کی ہوئی تھی آپ بیٹھے تو ساتھ جو سامنے بیٹھا وہ ایک بددو تھا آپ نے دیکھا کہ وہ لپک اس طرف سے لینے لگا جس طرف ذرا گھی زیادہ تھا آپ مسکرائے اور اس سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے گھی نہیں کھایا اس نے کہا کہ میں نے کیا اس آبادی میں سے کسی نے بھی کئی دن ہو گئے نہ گھی دیکھا ہے نہ تیل دیکھا ہے ہمیں تو روٹی مجسر نہیں آتی تھی گھی کہا کہ مجسر آتا آپ نے وہیں اس روٹی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ جب تک یہ قہد ختم نہیں ہو جائے آپ نے گھی تیل اور گوشت یہ کھانا بند کر دیا اور سوچی روٹی پر گزارہ کیا اس پر آپ کی صحت پر بڑا سخت اثر پڑا لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اس عہد کو نہیں توڑا اس عہد کا تو وہ واقع ہے کہ ایک دن صبح کو دیکھا کہ رئیس مملکت امیر المومنین ان کا پوٹا وہ پکڑی کھاتا چلا جا رہا آپ نے بیٹے کو بلائیا اور اس سے کہا کہ مسلمانوں کو تو سوکھی روٹی نہیں مل رہی اور عمر کا پوٹا پوٹا فروٹ کھا رہا ہے اس نے تحقیق کیا اور آکے بتایا کہ سرکار ہوا یہ تھا کہ صبح سب بچوں کو جو خجورے اور ان کی گھٹنیا ناشتے میں ملی ہیں اس بچے نے ایک بدو بچے سے وہ گھٹنیا اور خجورے دے کے ایک ککڑی لے لی تھی یہ ہے وہ فروٹ جو امیر المومنین کے پوتے کے حصے میں آتا ہے اور گھر کہیں سے کندھار سے انار نہیں آرہ ہے جو یہ کہا تھا اور قیفیت یہ تھی اس قہد کے بعد کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قہد کچھ دن اور رہتا تو ہمیں خطرہ پڑ گیا تھا کہ بھوک سے لوگ تو شاید بچ جائیں ان کے غم سے عمر نہیں بچ سکے گا یہ تھی تعلیم نبوی یہ تھا اس تعلیم کا اثر یہ اسی لئے اثر تھا کہ حضور نے خود اپنی زندگی اس قسم کی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی اور یہ تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ صاحب خلفاء راشدین تک بات تھی اس سے بھی آگے بڑھئے تربیت کا اثر اس کسی خاص حلقے تک نہیں تھا حضرت ابو عبیدہ عراق کے کمانڈر انچیف فوجوں کے ملک کو فتح کیا عراق کے بڑے بڑے جاگیر داروں نے اس فتح کی خوشی میں ان کی دعوت کی شام کو ان کے سامنے دعوت میں بڑے اچھے اچھے عراق اور ایران کے کھانے آئے جب سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کھانے میرے ہی لیے ہیں یا لشکر کے ہر سپاہی کو یہ دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی دعوت آپ کی ہے اہل لشکر کو دوسرا کھانا دیا گیا ہے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے میں کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتا جو میرے ہے یہ تھا تعلیم نبوی کا اثر پر رادران عزیز اب آپ اسلامی مملکت کے سربراہ کی ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھئے تو اس کے بار یہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میار زندگی یہ کیوں تھا جو ہمارے سامنے روایات کے اندر آتا ہے جس کی قیفیت یہ ہو کہ سب سے پہلے ہر ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرے اور سب سے آخر میں اپنی طرف دیکھے اس کے پاس سامان زیست کیا ہو سکتا ہے اس کا میار زندگی کیا ہو سکتا ہے اس لیے یہ زمانہ تو وہ تھا جس کے لیے قرآن کریم نے یہ کہہ کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس سامان زیست آتا ہے اس میں سے ہم کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے کھلا رکھیں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہاری ضروریات کے زائد ہے سب کا سب نظام یہ تھا مملکت کا کہ یہ تمام چیزیں ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ہیں جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ اس کو دے دے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے چنانچہ مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو سید نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کفر میں تھے ایک شخص آیا اور دائیں 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 دیکھنے لگا آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سواری ضرورت سے ضرورت ہو وہ اس آدمی کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہو جس کے پاس زادے راہ زیادہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زادے راہ نہ ہو اسی طرح آپ نے بہت چیزوں کا ذکر فرمایا حتی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زائد کوئی چیز رکھنے کا حق حاصل نہیں اس لیے کہ قرآن کا ارشاد سامنے تھا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا کچھ ہے وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے حالان کہ مال میں اس کا حصہ صرف تین چیزیں ہوتی جو کچھ وہ کھا کر حضم کر لیتا ہے جسے وہ پہن کر قرآن کر دیتا ہے اور جو کچھ دوسروں کی پرورش کے لیے دے کر اپنے لیے زخیرہ آخرت کر لیتا ہے ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے اور یا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر جاتا یہی سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم نے دولت کو جمع کر کے اس کا زخیرہ کرنے اور اقتناز کے متعلق جو اتنی سختی سے روکا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں دولت کا تو لفظ اس کی دلالت کرتا ہے اس کے لفظی معنی یہ ہے جو چیز گردش کرتی رہے اور گردش کے مطلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ گردش اوپر کے طبقے کے اندر ہی نہ کرتی رہے بین الاغنیان اجنیاء ہی نہ ہو یہ یاد رکھو اس کی گردش پورے کے پورے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے اور جہاں تک دولت کو اس طرح سے جمع کر کے باندھ رکھنے کے تعلق ہے سورہ توبہ کی یہ آیت کس میں نہیں دیکھی کہ واللزین یکنزون الزہب والفزت ولا ینفقون حافی سبیل اللہ تبشر ہم بے عذاب علیم نائن اوور تھرٹی فائیو نو بٹا پینٹی جو لوگ چاندیس ہونا مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ یعنی نو انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے ہیں تو انہیں علم انگیز عذاب سے اگاہ کر دے اس کی بشارت دے یعنی اس نہج زندگی کا انجام بڑا درد نازد اور علم انگیز ہے اور یہ وہ نظام ہے جس کو مٹانے کے لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے تھی اب یہاں سے یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ تمام افراد مملکت کی ضروریات کا پورا کرنا اتنا میں مملکت کا فریضہ ہوتا ہے اور مملکت کا فریضہ اس طرح سے پورا ہوتا ہے کہ ہر فرد کاسب پوری محنت سے کمائے اور اپنی ضروریات سے جو کچھ زائد ہو وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے نظام کی تحویل میں دے دے تا کہ وہ یہ دیکھے کہ کہ اس کے ضرورت ہے وہاں اسے طرف کرے اور اس معاملے میں سب سے پہلے نمونہ خود ظاہر ہے کہ سربراہ مملکت بننا ہوگا عرباب نظم نسک بننا ہوگا کہ وہ اگر یہ نمونہ نہیں کام کریں گے دوسرے اس نمونے کی اوپر کیسے چلیں گے میں نے یہاں کہا ہے کہ اپنی ضروریات صرف زائد جو کچھ ہو اسے اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نظام کی تعویل میں دے دے حوال یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کا تعیم کس طرح سے ہوگا اصل میں یہ سوالات اس لیے تعدہ ہوتے ہیں کہ دعلیم تو ہمارے سامنے ہوتی ہے قرآن کی اور مخاطب مسلمان ہوتے ہیں ہمارے جیسے وہ یہاں آکے فٹی نہیں کرتی چنانچہ اس کے متعلق بارہم اس سے کہا گیا کہ یہ جو کہہ دیا آپ نے کہ اپنی ضروریات سے ضائد جو ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا تو ضروریات کا تعیم نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کورٹ ہیاں بنائیے موٹریں رکھئے نوکر چاہ کر ہوں یہ تمام جتنے بھی سامان زیب و زینت ہیں قرآن نے حرام نہیں دیا یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تو ضرورت کی تو کوئی حد ہے نہیں تو بات تو وہیں آ جائے گی یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ تعلیم قرآن کی اور جن کے اوپر اطلاق اس کا کیا جاتا ہے وہ ہمارے جیسے مسلمان کہ جن کی قفیت یہ ہے کہ بھوکے کے مو سے لخمہ نکال کہ بھی اپنے پاس رکھ لیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی ضروریات کے مطابق رکھو اس سے زائد نہ رکھو تو ان کی ضروریات کی حد نہیں ہوگی یہ وجہ ہے کہ قرآن کا نظام وہ سیاسی ہو تمدنی ہو یا معاشرتی ہو جس کا ایمان یہ ہو کہ میں نے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا ہے کیا وہ یہ کچھ کرے گا کہ اپنے لئے اتنا کچھ مناتا پھر پڑوس میں بسنے والا ہمتایا اور اس کے بچے دو وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہوں یہ صورت نہیں ہوگی اور اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ ضرورت کا کیون کس طرح سے کرتے تھے وہ لوگ خلیوت المسلمین بہت بڑی سلطنت کے فرما روا حضرت عبد صدیق رضی اللہ تعالی کھانے کے بعد دیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ہو جی چاہتا ہے کھانے کے بعد میٹھی چیز انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کو کوئی آتی نہیں ہے بات آئی گئی ہوئی پانچ سات دن کے میں آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا حلوہ آیا ہے حلوہ بھی آپ تمہجھتے ہیں کہ یہ زافرانی بادامی گاجر کا حلوہ نہیں خجور کے شیرے میں آتا ملا ہوا حلوہ کے معنی کیونکہ میٹھا ہوتا ہے اس لئے اس کے نام حلوہ ہو گیا اس پہ بھی آپ نے پوچھا کہ تم نے تو اس دن کہا تھا کہ راشن میں جو کچھ آتا ہے اس میں میٹھا آتا نہیں ہے تو یہ آج میٹھا کہا بیوی نے کہا کہ میں نے اس دن یہ محسوس کر کہ آپ کی آرزو ہے کہ میٹھا کچھ ہونا چاہیے جب راشن سے آتا آتا تھا تو میں اس میں سے ایک متھی بار آتا نکال کے الگ کرتی جاتی تھی اب سات آٹھ دن میں وہ اتنا ہو گیا کہ میں نے بازار سے اس کا شیرہ مگا دیا کجور کا اور اس میں آتا پکا کہ یہ ہلوہ بنا دیا ہے آپ نے کہا شکریہ آپ کا بہت اچھا بنا تھا اور کھانا کھانے کے بعد راشن دیپو میں گیا دات بار کے موضی کھانے میں اور وہاں جو راشن تکرین کرنے کہ قرآن کریم کے ان آقام کو سامنے رکھئے مال و ڈالت جمع کرنے کے لئے نہیں ہے ضروریات پوری کرنے کے لئے ضروریات کی قیفیت یہ ہے کہ جتنی جتنی کسی کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ اتنا ہی دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجی دیتا چلا جاتا ہے اور کیونکہ اس کونیکل سسٹم میں سب سے اوپر مملکت کا سربرا ہیڈ آف دی سٹویٹ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے لئے کامز کم رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے دیتا چلا جاتا ہے میں آگے چل کر یہ ارز کروں گا کہ یہ یہ بات نہیں کہ مستقلا یہی نہج زندگی ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ جب مال و دولت جمع نہیں کرنا جائداد ملانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے بعد جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا علامہ شبلی نے کہا تھا کہ زندگی میں حضور کے پاس کون سا فالت سامان تھا جو وفاد کے وقت آپ اسے اپنے ترقہ میں ورثا کے لئے چھوڑ جاتے چنانچہ یہی وہ چیز ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے ورثا میں ایک دینار بھی بطور ترقہ تقسیم نہیں ہوگا میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کی ضروریات کے بعد جو کچھ بھی بچے صدقہ ہوگا زمین ارز کر دوں کہ آئی تو ہمارے ہر صدقہ کا لفظ خیرات کے معلوم میں استعمال ہوتا ہے اور خیرات بھی کچھ بڑی گھٹیا سے صدقہ جو دے دیتے ہیں بیمار ہوا اس کی بیماری کا صدقہ کچھ دے دیا کوئی آفت آئی اس کا صدقہ دے دیا اور وہ صدقہ لینے والے بھی اس کو کچھ بہت زلت امیز سی بات سمجھتا ہے دیا ہی جاتا ہے حکارت انگیز انداز سے دینے والے زلت امیز کیوں نہ تمجھے اس کو قرآن کی اسطلاح میں صدقہ یہ نہیں ہے قرآن کی اسطلاح میں وہ چیز جو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتی عام لوگوں کی ضروریات کے لیے کھلی چھوڑ دی جاتی ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہے وہ یہ مومن کے اس ایمان کی تصدیق کرتی ہے کہ میری زندگی یہ ہے کہ میں خدا کی صفت رب العالمین کا مظہر بنوں گا اس لیے جتنے چیزیں تمام نو انسانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلے چھوڑ جی جاتی ہیں وہ صدقہ ہوتی ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے ورسہ میں ایک دینار بھی تقسیم نہیں ہوگا ترکے کے طور پر میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کی ضروریات کے بعد جو کچھ بچے گا جو کچھ بھی ہوگا وہ صدقہ ہے عام لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے حضور کی وفاد کی شام ہے یہ سرور کائنات دنیا والوں کی نقطہ نگاہ سے بھی یوں ہی کہنے کے لیے نہیں سچ مجھ کا ایک شہنشاہ بہت بڑی سلطنت کا واحد فرما روا وہ دنیا سے جا رہا حفیت کیا ہے بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مرض المہد کے ایام میں حضور کے پاس سات دینار تھے سات دینار گھر میں حضور نے فرمایا کہ انہیں فورا صدقہ کر دو لیکن اس کے بعد حضور پر غشی تاری ہو گئی اور لوگ آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ وہ دینار لہو دینار بھی گھر کے اندر ذہی ہونے چاہیے جیسا میں نے ارز کیا برادران عزیز یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتی لیکن جب نقشہ وہ ہو جو اسلامی نظام کا ہے تو اس میں یہ سارے چیزیں اپنے اپنے مقام پر صحیح فٹ کر جاتی ہیں میں آگے کھائے جا رہا ہے کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد میری ضرورت کے رفعے کون کام آئے گا میرے بچے کل کو بھوٹ سے مر جائیں گے کل 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 مجود نظام میں یہی قیفیت ہے لیکن جب اسلام کا نظام ہو جس کے اندر تہلی چیز مملکت یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کے ذمہ دار ہم ہیں اس میں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اس درد سر کی کہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے بچاتا پھرے اور اپنی اولاد کے لیے ترکے اور ذرسہ کے لیے یہ کچھ چھوڑتا پھرے یہ تو درس پری ہے آج بھی اگر کوئی کسی کو یہ زمانت دے دے کہ میں تمہاری زندگی بھر اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری ہم پہ آز ہوتی ہے خوش ہو جائے گا وہ کہہ گا اللہ تمہارا بھلا کرے یہ نے جو کچھ میرے پاس ہے مجھے کہہ ضرورت ہے اس دینار بھی نہیں کنانچہ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آئشہ تصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت نے نہ درہم چھوڑا نہ دینار نہ بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وسیعت کی وہ کچھ چھوڑا جاتا تو اس کی وسیعت کی جاتی نا وسیعت نہ دینار چھوڑا نہ درہم نہ غلام نہ لانڈی اور نہ کوئی اور چیز قوائے اپنے ایک خچر کے اپنے اتیاروں کے اور وہ ٹکڑہ زمین جس پر جس کی آمدنی پر آپ کا گزارہ تھا اسے آپ نے سبتہ کر دیا لٹا دیا مسلمانوں کی طرف کہ پھر نئے سرے سے اس کی تقسیم ہو جائے جس کو زیادہ ضرورت ہے اسے وہ چیز مل جائے وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ جو چیز ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑہ جس سے ضروریات پوری ہوتی تھی وہ بھی اس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے آپ نے صدقہ میں دے دیا ان کی تحویل میں چھوڑ دیا اسلام کے معاشی نظام کے اندر زمین اور ذرائع پہدہ بار کی یہی حصیت ہے وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ضریعہ ہے اس کا انتظام اسلامی نظام کرتا ہے بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضور کی وفاد کے وقت ایک دوسری حدیث میں ہے نہیں علامہ شبلی نے اپنے ہاں اس چیز کو لکھا ہے کہ ہاں حضرت نے جب انتخال فرمایا تو اپنے مقبوزات اور جائدات میں سے کیا کیا چیزیں ترکے میں چھوڑی اس سوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے اور اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں جو کچھ چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق یہ ہے پہلے دن سے آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نقشہ جو ان روایات و قطب سیر کی روح سے سامنے آتا ہے جیسا میں نے شروع میں ارز کیا اس کی توجیہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا طیاب دی تھی ترک کر دی تھی اور آخرت کو ترجی دی تھی یہ رہبانیت اور عیسائیت کی خانقائیت کا تصور نہیں تھا یہ تصور ہوتا تو اتنی بڑی مملکت کیوں کام کی جاتی یہ چیز خود اس کی تردید کرتی ہے کہ تصور یہ اس قسم کا زہب نہیں تھا اور اس قسم کا عام تصور جو ہمارے تقوی کا ہے وہ یہ نہیں تھا آپ نے سلطنت قائم کی ایک مملکت قائم کی اس کے آپ سربراہ تھے اس کے فرما رواہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت کی اوپر جو ذمہ داریاں آدھ ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا تقاضہ یہ تھا کہ مملکت کے عام افراد کی جو میار زندگی ہے فرما رواہ مملکت کا میار زندگی اس سے اونچہ نہ ہونا پائے اور اس کا تعلق افراد مملکت سے وہ جس کے متعلق حضرت سلوان پارسی کی روایت میں ہے کہ حضور کے حضور کے جو جانشین ہو خلیفة المسلمین اس کی دیفینیشن یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے اور ریایہ پر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدمی اپنے اہل ایال پر شفقت کرتا ہے ضروریات ہی پورا کرنے کا شفقت اس قسم کی کرے واقعی سربراہ مملکت کی حسیت خاندان کے بزرگ کی ہو جاتی ہے ایک بزرگ کے خاندان اچھا شریف باپ جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو برطاؤ کرتا ہے اس کا تعلق افراد مملکت کھانے کا واقعہ ہے جہزر کے عمر کھانا کھرا رہے تھے دوسروں کو نگرانی بھی کر رہے تھے ایک شخص کے پاس سے گزرے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندے میرا دائیں ہاتھ مشغول ہو چکا ہے چلے گئے پھر آئے دیکھا پھر وہ آنسو تھے اور اس سے کہتے تھے کہ تمہارا سار کون دھولاتا ہوگا تمہارے کپڑے کون بدلتا ہوگا تمہاری یہ ضروریات کون پوری کہتا ہوگا تم نے یہ پہلے مجھے کیوں نہ بتایا تم کیوں اتنی دنگی کے اندر رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک انتظام کیا ایک بات پہنچانا اس لیے کہ فرد افراد مملکت میں یہ ضروریات زندگی کھانے پینے کی نہیں ہے بلکہ کسی کی کوئی دقت اور مسئیبت بھی اگر ہو اور میں اسے رفع نہ کر سکوں تو تمہارے تو کچھ نہیں بگڑے گا مجھ سے گاز پورس وہاں ہوں اور ان ضروریات کی آگہی کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہ مملکت کے افراد کی کیا قفیت ہے آپ کو یاد ہے ان حضرات کا یہ معمول تھا زندگی کا دن بھار اتنی بڑی سلطنت کے قرائد پر انجام دے رہے ہیں عزیز آل امان دیکھئے اور واقعی ایمان اور تقوی انسان کی اندر اتنی انرجی اتنی تغانائیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے کوئی چھوٹی سلطنت نہیں تھی برادران عزیز مدینہ سے لے ایک طرف آپ دیکھئے کہ مصر تک پھیلی ہوئی ہے ان علاقوں کو دیکھئے تو کہاں کہاں تک وسط ہیں اس سلطنت کی اور لانے وہاں اور ذریعہ کیا سا خبر رسانی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانے کا اتنی بڑی سلطنت کا انتظام بھی ہو رہا ہے اکیلے اور پھر جب راتوں کو ساری دنیا سوتی ہے تو یہ اتنے مصروف جو دن بھر یہ اٹھ کے لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں ایک ایک عام طور پہ وہاں باہر زندگی خیموں میں ہوتی تھی خیموں کے پاس جا کر ایک ایک خیمے والے کا حال پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ واقعہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خیمے میں دیکھا کہ ایک مسلم خاتون درد ذہن محقوض وضائے حمل کا وقت ہے اور کوئی عورت وہاں دوسری ہے نہیں جو دائیگری کا کام کرے اور ان دھاگے بھاگے آئے آدھی رات کا وقت ہے اور کہاں سے انتظام ہو گھر میں بیوی سے کہا کہ چلو ایک خدمت کا بڑا امدہ موقع آیا ہے وہ ساتھ ہو لی انہیں ساتھ باتیں کرتے رہے دی فرس لیڈی آف دی لینگ وہ اندر دائیگری کا کام کر رہی ہیں یہ رئیس مملکت ظاہر اس کے خامن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نہ اسے معلوم ہے یہ کون ہے اور کیا ہو رہا ہے اور یہ علم اس وقت ہوا جب بے ساقت اندر سے آپ نے کہا گبرائی نہیں ایسے وقت میں کچھ اور انتظام ہونے ہی سکتا تھا اس لیے میں نے یہ انتظام کر دیا ہے یہ قیفیت تھی خبرگیری کی اور اس خبرگیری کے لیے تو پھر وہ واقعہ جسے حضرت عمر عزیللہ تعالی عمر بھر دور آیا کرتے تھے اور آنکھوں کی اس بڑیا نے بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات حسد معمول کسی جنگل میں کسی طرح گشت کے لیے نکلے ایک اکیل خیامے میں دیکھا کہ ایک بڑیا بیٹھی ہے جا کے اس سے کہا کہ مائی تمہیں کوئی شکایت تو نہیں اس نے جنجلاتے ہوئے کہا کہ جب ملک کے سربرا خلیفت المزلمین کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ شکایت ہے یا نہیں ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤ کہ شکایت ہے یا نہیں آپ نے کہا کہ تم نے خلیفہ تک اپنی شکایت پہنچائی ہے اس گڑیا نے کہا کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے کہ میں شکایت پہنچاتی رہوں یہ خلیفہ کا فریضہ ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کو شکایت تو نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ خدا خبیر اور علیم کے نام پر مملکت قائم کرتا ہے تو اس کو اتنا باخبر اور با علم ہونا چاہیے کہ ہر فریضہ مملکت کی شکایت کا علم ہو آپ نے کہا تم نے آج مجھے بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور یہ وجہ تھی جو آخری عمر میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ جو آپ ایک پینل تجویز کر رہے ہیں آپ کے بعد سکسر کا جانشین کا تو اس میں حضرت سے جو ایک تم نے پکڑا ہے اگر وہی خدا کے حضور کسی طرح چھوڑ جائے تو تھوڑے ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی اس میں محفوظ کر رہے ہو رادرام عزیز یہ تھا اثر اس تعلیم نبوی کا جس کے متعلق ابھی ابھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہر بھر پیٹ بھر کر کھا نہیں ایک جوڑا کپڑے کا تک کر نہیں رکھا اور آخری وقت میں گھر کے اندر اگر ساتھ تیسے کہیں بچے ہوئے ہیں تو جب تک انہیں رفاہ عامہ کے لیے دے نہیں دیا اس دنیا سے تشریف نہیں لے گا یہ ہی اس خبر گیری کی ذمہ داری کا احساس تھا کہ حضرت عمر نے آخری سال کہا تھا کہ اگر میں ایک سال آور زندہ رہا تو پورے سال دو دو مہینے خلطنت کے ایک ایک علاقے میں جا کے خود دسر کروں گا اور وہاں جا کے خود دیکھوں گا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں یہ حالات معلوم کرنے کی اہمیت یہ تھی کہ مسلم امام حمد بن حمل میں ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جمعہ کے خطبے میں ممبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ معزن نماز کے لئے اقامت کہہ رہا ہے اور آپ اس وقت لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب تک اس قدر باخبر کوئی نہ رہے اس وقت لوگوں کی ضروریات پورا کس طرح کر سکتا ہے ان ضروریات کے پورے کرنے کا انتظام جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ ہر ایک کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا اور حضرت عمر نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر بچے کا وظیفہ قادہ ہونے کے ساتھ ہی لگا دیا جائے گی اس میں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو وقص قدید کے زمانے میں یہ وظائف مصابی احسیت سے ملتے تھے ضروریات کے مطابق حضرت عمر نے اس میں تبدیلی کی اور کہا کہ جو لوگ جنہوں نے اسلام کی زیادہ خدمت کی ہے ان کو کوئی زیادہ ملنا چاہیے لیکن خود ہی تجربے نے یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ چیزیں حضرت عبو وقص صدیق سے بھی کہا گیا تھا کہ وظائف میں یہ انتظام رکھی ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ خدمت کی ہے اسلام کی ان کو زیادہ ملے انہوں نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مدارد جو ہیں وہ خدا کے ہاں ہیں یہاں تو ضروریات کے مطابق ملنا چاہیے حضرت عمر نے جو اس میں تبدیلی کی تو آخری وقت میں ان کو احساس ہوا کہ لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد کچھ چیزیں بچ گئی ہیں زیادہ مل رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اگلے سال جب یہ وضائف کو دوبارہ تعین کروں گا تو پھر اسی نحش میں لاتا ہوں جو رسول اللہ اور حضرت عقوب صدیق کے زمانے میں تھا کہ ضروریات ان کی فاطلہ دورت لے کر مہاجرین کی ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دوں گا اور دوسرے مقام پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک سال اور زندہ رہا تو وضائف میں سب سے نیچے کے لوگوں کو سب سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ ملا دوں گا جب سوش یہ جلیلہ کی این عملی تفسیر تھی کہ جس میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں ہے کہ جن لوگ کے قیفیت یہ ہے یہاں معاشرے کی کہ بعض لوگوں کو اقتصاب رزق کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے وہ زیادہ کما لیتے ہیں لیکن جو اس طرح سے زیادہ کما لیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ضرورت سے زیادہ ہے ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جن کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تا کہ وہ سب اس میں مساضی ہو جائیں قرآن نے کہا جو ایسا نہیں کرتے وہ ضروریات کے اعتبار سے تمام کے تمام یقع طور پر ہو جائیں تو وہ جانے کریم کی اسی آیت کی تفسیر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ سیرت تو یہ باتا وہی عقص تھا جو آپ کی زندگی کے اندر جھلک رہا تھا لہذا برادران عزیز روایات میں جو آ رہا ہے کہ حضور کی زندگی اس قدر فاقع کی زندگی عسرت کی زندگی افلاس کی زندگی تھی تو اس کی وجوہات وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجی دی نہ ہی یہ وجہ ہے جو دوسرے عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی آزمائش کیا کرتا ہے اور اس طرح ان پر عسرت اور افلاس تاری کر دیا کرتا ہے یہ چیز بھی نہیں ہے نبی اکم کی آزمائش تو بے خاطر اپنی یہ زندگی رکھ رہا ہے کسی قسم کا ابتلاع اور آزمائش بھی تو کچھ نہیں یہ چیز بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ جو آکام ہے کہ حضور نے ورثہ میں کچھ نہیں چھوڑا اور پھر یہ بھی تو بات یہ ہے نا کہ جسے ہمارے کہتے ہیں زکاة دینا حضور نے تو زکاة بھی عمر بھر نہیں دی اس لیے کہ اتنا تو جمع ہی نہیں ہوتا تھا جس کی اوپر زکاة بھی آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ احکام رسول اللہ صلی اللہ کے لیے خاص تھے عام مومنین کے لیے یہ نہیں یہ چیز بھی غلط ہے بعض حکام جو رسول اللہ کے لیے خاص خدا کے نام پر اگر مملکت قائم کی جائے گی تو خدا نے جو ذمہ داریاں مخلوق کی اپنے اوپر لی ہیں مملکت کا فریضہ ہوگا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے اور میں سب سے پہلے اس کا نمونہ بن کے آپ کو دکھاتا اور پھر باز اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو رسول تھے نا آپ سوچئے وہ تو ایسا کر سکتے تھے یہ بندہ بشر یہ ہم گناہ گار لوگ بھلا ہم کس طرح سے ایسا کر سکتے ہیں سوچئے کہ ایسا کہنے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم یہ کہتا رسول ہی بثر کر سکتا تھا ایک دوسرے مسلمانوں کے لئے ممکن ہی نہیں کہ اس قسم کی زندگی بثر کریں تو حضور کی حیات طیبہ ہمارے لئے رسوہ حسنہ کیسے بن سکتی ہے حصل میں یہ ساری دکتیں اس لئے پیش آتی ہیں کہ ہمارے سامنے جو مروجہ اسلام کا نقشہ ہے وہ کچھ میں بھی درفشندہ یہ نگ ہیں وہ فٹ نہیں بیٹھ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کریم کے حقام اور حضور کی صیرت طیبت کو سامنے رکھ کے اپنے موجود اسلام کو اس نقشے کے مطابق بنائیں ہم کرتے یہ ہیں کہ اس اسلام کو تو میار قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قرآن کریم کی آیات کی تعویل کی جہاں تعویل نہ ہوئی وہاں ان کو منسوخ قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات کے متعلق کبھی وہ توجیر بیان کی کبھی یہ تعویل بیان کی کبھی یہ کہہ لیا کہ صاحب یہ چیز تو حضور ہی کی تھی اصل میں عام مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز ہے نہیں ترادران عزیز بات یہ نہیں اسلام مملکت کے سربراہ کی یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے یہ خود کہہ دیا 94 و 23 94 بٹا دو تین ہم نے تجھ سے تجھ پر سے اس بوجھ کو اٹھا لیا جس نے تیری کمر تو رکھی تھی شرادران عزیز اتنی مخلوق کا ذمہ دار بن جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ایک شریف باپ جس کے پانچ سات بچے ہوں اس سے بوچھئے کہ وہ کتنا بڑا بوجھ ہے جس سے وہ وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے بشرتے کہ وہ شریف باپ ذمہ داریوں کا احساس رکھتا اور اتنا شریف باپ جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ کرور و مخلوق جن کی اولاد تھی کیا ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس نے حضور کو قبل از وقت بڑا نہیں کر دیا ہوگا قرآن کہتا ہے وہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی آفرین ہے تجھ پا اس طرح سے تم نے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا وہ بوجھ اٹھا لیا اور برادران عزیز اس کے ساتھ آگے کہ یوں تیرا ذکر دنیا میں ملانتری مقام کے اوپر پہنچا ایسے ہی نہیں ہے کہ نبر یکم صلی اللہ علیہ کی ذات گرامی ہم سے نہیں پوچھئے برادران عزیز غیر مسلموں سے پوچھئے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ملندی اخلاق و پر بار و سیرت کے بلند سے بلند میار لے آئیے اور اس کے بعد دنیا کے بلند سے بلند اس مقام پر محمد فائض نظر آئیں گے کوئی دوسرا وہاں گھڑا نظر نہیں آسکتا بلند کیا ہم نے تیرے ذکر کو کی وہ بلند کیا اس لیے وہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی تُجھے 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 اس حسن خوبی سے اسے میداریوں کے عوضہ برات ہوا کہ دنیا کے سامنے ایک بلند تری لمونہ بن گیا آپ نے اپنی سیرت طیب آسا دکھایا یہ کہ سلطرت کے سربراہ اور ارداد نظم نسخ کو اپنا میار سب سے نیچے رکھنا چاہیے اور امت کا میار پھر بلند کرتے چلے جانا چاہیے بلند سے بلند تر کرتے چلے جانا چاہیے اور یاد رکھ بلند رانی عزیز اس بلند میار کی کوئی حد نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کہ آپ کہ دیں کہ اس کے بعد پھر ہونچا میار ہو نہیں سکتا میار یہ ہے کہ اس کو ساکسان کی بلند تک پہنچا جائے لیکن یہ نہیں کہ ایک طبقے کو آپ سرئیہ کی بلندیوں پہ پہنچا دیں اور دوسرا طبقہ چاہ تو سراء کی پستیوں میں رینگ رہا ہو اس کے لیے دیکھئے تکلیق کیسی امدہ ہے طریقہ کیا حسین ہے اور وہ یہ کہ سنسمت اسلامیہ کا فرما روا تخت کے اوپر خود نہیں بیٹھتا وہ تخت کے اوپر انسانیت کو بٹھاتا ہے قوم کو بٹھاتا ہے خود اس سخت کو اپنے سندوں پہ اٹھاتا ہے اور اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اوپر میار بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اسی جسمت سے نیچے اس کا میار بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو کا کشان کی بلندیوں تک پہنچا جاتا ہے میراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت کی دلیل ہے انسان ان بلندیوں کی اوپر پہنچ سکتا ہے لیکن مملکت کا سربراہ مملکت کو نیچے چھوڑ کر خود اس طرح بلندیوں پہ نہیں پہنچ ہے وہ پہلے ان کو بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو بلندیوں پہنچ جانے کا ذنیہ بنتا یاد رہے کہ میں نے جو سربراہ مملکت کہا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ ذمہ داریاں انہی تک ہیں وہ تو نمونہ بنتے ہیں مملکت اسلامی کے تمام افراد کی یہ ذمہ داریاں کہ وہ تمام انسانیت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر کے اوپر لے اب یہ پوری امت کی ذمہ داریاں ہو گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی ذمہ داریاں ہیں حضور کے بعد وہ ذمہ داریاں اس امت کی ذمہ داریاں تھیں ان کا میار عزیست یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی قوم میں پر سری قوم جس میار سے جیتی ہے دنیا یہ قوم جس کے لئے کہا تھا کہ تمام انسانیت پر نگران کرنے مولا تم کو بنایا جن کے متعلق کہا تھا کہ یہ توافین کی جمارت ہے کہ دنیا آرام سے سوئے اور یہ کوتوال کی طرح رات کو پیڑا دیتی پھرے اس امت کا میار عزیز یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ انسانیت کو تخت پر بٹھاتی اور نیچے سے اس کو بلند کرتی ہوئی چلی جاتی اور اس طرح سے ورفان لگا ذکرت کی یہ بھی حامل ہو جاتی دنیا میں اس کا ذکر بھی بلند ہوتا ہوئے چلے جاتا اور میں پھر آج ہیں وہ کل ہی اٹھیں اور وہ پلنگ سے اتر کر زمین پر سونا شروع کر دیں یہ بات نہیں ہے اس چیز کو وہ اپنے سامنے اپنا میار رکھیں کہ وہ قوم جس نے دنیا کی میار کو بلند کرنے کی ذمہ داری لی ہے اس قوم کے ارباب نصق و نصق اور ذمہ دار افراد انہیں چاہیے کہ صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے نصب الین کے طور پر رکھیں اور آہستہ آہستہ گریجولی رفتہ رفتہ اس مقام پلند کی اوپر پہنچ ترے جائے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یہ چیز کر لیں وہ ایک دن میں پلند سے اتر پر زمین پر سو جائے چاہیے ان کو یہ کہ وہ زمین پر سونے والوں کو آہستہ پلند پر سلاتے چلے جائیں اور جب تک ان میں سے ہر ایک پلند پر نہ سو جائے انہیں پلند پر نیم نہ آئے اتنا تو کام کام ہو جانا چاہیے یہ ہے برادران عزیز جو صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے کہ اس مملکت کو اور مملکت کے سربراہ کو کس قسم کا ہونا چاہیے وہ نمونہ جس کے متعلق اقبال نے ایک شہر میں یہ کہہ دیا کہ بوریا ممنون اور تخت خسرا کسرا زیر پائے امتش امت کے پاؤں کے نیچے تو کسرا کا تخت اور یہ خود بوریا کی اوپر کھونے والا شہیم شاہ ٹھیک پوچھا ایک بھائی نے میں یہ کہہ دوں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہے کہ ضرورت سے زیادہ رکھا نہیں جا سکتا قرآن کریم میں وراثت کے متعلق تو عقام آئے ہیں وہ پھر کیوں آئے ہیں درادران عزیز یہ اس زمانے کے عقام ہیں جس زمانے میں ابھی یہ نقشہ آپ کے خامنے مملکت کا نہیں آئے گا یہ تو آہستہ آہستہ وہاں تک آپ پہنچیں گے اس دوران میں تو یہ نقشہ آپ کا آپ کی اور آپ کی اولاد کی تمام ضروریات کی ذمہ داری لے لے گی اس دن نہ کسی کے پاس کوئی جائداد ہوگی نہ ورثہ کے عقام تیش آئے گے نبی اکم نے بھی تو کوئی ورثہ نہیں چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے ہمارا وارث کوئی نہیں ہے یہ نے وہاں تک پہنچنا ہے یہ اس دران کی چیز یہ ہے برادران عزیز حسوہ حسنہ حسوہ شاہنشاہ بوریا نشین کا کہ جس نے اس راز کو دنیا کے سامنے پاش کیا کہ کشور کشائی اور فرما روائی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور یہ کہا کہ جو صاحب حمد اس بار امانت کو اٹھائے وہ تخت کے اوپر نہ بیٹھے تخت کے اوپر قوم کو بٹھائے اور اس کا بوج اپنے قلدوں پر اٹھا کے اس کی صدا کو بلند کرتا چلا جائے لیکن یہ وہی کر سکے جا برادران عزیز کہ جس کا قرآن کریم کی مستقل اقدار پر اقدار اور یہ نمونہ نہیں ہے تو محض اپنے لئے خاص کوئی الگ اکنومک پیٹرن یا معاشی نظام قائم کرنا اور نہ خدا پہ ایمان رکھنا نہ غیق اصول بنانا نہ مستلس اقدار کو ماننا نہ اس کے رسول کی زندگی کو نصب سمجھنا اس طرح کی آگ کے ہاں کی بار جویت سیرت کے نقشے کے معاشی نظام مرتب ہوتا ہے یہ صرف دنیا میں یہ نظام کر سکے گا اور جب تک دنیا نے اس راز کو نہ سمجھا دنیا اس جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتی جس میں وہ آج محفوظ ہے جس دن برادران عزیز اقوام عالم نے اس راز کو پا دنیا آپ دیکھئے گا کہ یہ جہنم جنت عرضی میں تبدیل ہو جائے گی اور زمین پر رینگنے والا انسان پھر سرف رازی اور سرف بلندی سے اٹھ سر چلنے کے قابل ہو جائے گا اور خود زمین آسمان سے کہے گی کہ دیدائی آغازم انجام امنگر اور عالم ملکود کی نور پاش فضاؤں سے تبریق و تہنیت کے یہ نغمات جان فضا ساکنان عرض کے لیے مرداؤں سے گوش بنیں گے کہ برادران عزیز یہ ہے میری بصیرت قرآنی اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے متعلق کے بعد وہ نقشہ اور وہ نمونہ جو حضور کی سیرت کا ہمارے سامنے آتا ہے ربنا تقبل من انت انت سمی العلیم